اسلام علیکم دوستوں آج بارہ مائی دوہزار پیس اسوی ہے اور اٹھارہ رمضان المبارک چونسو اکتالیس ہجری ہے عزیز ساتھیوں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو کہ تمام مہینوں سے افضل ہیں اس مہینے کے علاوہ پوری دنیا ہر سو سال میں کوئی نہ کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے جس کے بعد پوری دنیا ایک لمبے عرصے کے لیے لوگ ڈاؤن یا شٹر ڈاؤن میں چلی تھی ریسنلی آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کوویڈ ڈائنٹین کے ویسے یا کرونا وائرس کے ویسے لوگ ڈاؤن کے ایونٹس کو فیس کر رہی ہے ساتھیوں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کئی دہاڑی دار مزدور ہیں جو کہ اپنا کھرچہ نہیں چلا سکتے ہیں جو کہ اپنا گزارہ نہیں کر سکتے ہیں اور ساتھیوں ایسے دہاڑی دار مزدوروں اور ایسے دہاڑی دار لوگوں کے لیے آپ جانتے ہیں کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کے ہاتھ سے جتنا آتا ہے آپ جتنی کسی کی مدد کر سکتے ہیں آپ اتنی اس کی مدد کریں مسئلہ نگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں یا میں اس حوالے سے عرض کروں یا مدد بیانے کے گزارش کروں تو کہانی اگین پھر کچھ ہوں ہوگی کہ اس وقت بجائے عید کے لیے اپنے کپڑے بنانے کے اگر آپ کے ہاتھ سے آتا ہے تو آپ ایسے ہی کسی دہاڑی دار بچے کے لیے دوستو میں جس کوٹ کے اندر کام کرتا ہوں اس کوٹ کے باہر ایک ہوتل اور کھوکا ہوا کرتا تھا وہاں چھے ساتھ آٹھ بچے کام کرتا تھے کرونا کے ویعے سے تو مہینوں سے وہ لوگ لوگ ڈاؤن ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا دوستو میری آپ لوگوں سے ایک ہمبل سبمیشن ہے اور ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے آتا ہے اگر آپ کے آپ کی پوسیبلیٹی میں ہے تو کسی قریب کی مدد کر دیں کسی قریب بچے کو پڑھائیں کسی قریب بچے کی ہیلپ کریں کیونکہ یہیں ہمارے پاس کسی قریب کا ساتھ دینے کا بہترین وسیلہ اور سریعہ ہو سکتا میں نہیں جانتا کہ یہ ہم میں سے کتنے لوگ کیسے ہوں گے جو کہ گریبوں کی مدد پر یقین رکھتے ہوں گے میں اس سال بھی میری یہ کوشش ہوگی کہ میں کسی قریب بچے کو بے شک بلے میں پرانا کپڑا پہنوں لیکن اگر ایک قریب بچہ نیا پہنتا ہے تو پتہ نہیں اس نے وہ قپڑا کتنے سال پہلے بنایا ہوگا تو دوستوں ان ویڈیوز کے ذریعے سے میری آپ لوگوں سے ہمبل سپمیشن ہے ہمبل ریکویسٹ ہے کی کائنڈلی کائنڈلی مہربانی فرما کر آپ لوگ اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اپنے دوستوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جو کہ گریب ہیں جن کی دہاڑی ہوتی ہے جو اپنا خرچہ بڑی مشکل سے چلاتے ہیں ان کے لیے خدا رب آپ کپڑے بنائیں آپ ان کے لیے اس عید پہ اس رمضان پہ کھانے کا سالن کا کچھ بندوبست کریں میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں کہ گو کے میرے گرم میں بھی بہت سارے مسائل ہیں میرے والد صاحب کو پیلوک پون کا ایشو ہے اور سٹل یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے انگیج کر کے ان کو اپریٹ کروائیں اسی طریقے سے مدر کا اپریٹ ہونا ہے چھوٹا پائی ہے اس کے کچھ امپورٹنٹ اور نیسیسری چیک اپس اور ٹیسٹ ہونے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے باوجود کہانی یہ ہے کہ میں اس کے باوجود کوشش نہیں ہوتی ہے کہ کسی گریب بندے کی مدد کی جائے لیکن جانے آپ کو اللہ پاک وہ خوشی دے گا آپ جس کا تصفر بھی نہیں کر سکتے تو ساتھیوں اگر آپ کے بس میں ہے تو آپ ضرور مدد کریں کسی پہ دو ہزار روپے خرچ کرنے سے کوئی بندہ گریب نہیں بنتا کسی پہ پانچ ہزار روپے خرچ کرنے سے کوئی بندہ گریب نہیں بنتا تو میری آپ سب سے خواہو آپ کوئی گریٹ بائیس کا افیسر ہے وہ کونسٹیوشنل کسی پوسٹ پہ ہے یا خواہو گریٹ ون ہے اگر اس کے بس میں ہے تو پلیس مہربانی فرما کر کسی ایسے محصوم نادار اور گریب بچے کی ہیلپ کریں کسی گریب کھاندان کی ہیلپ کریں تینکیو و السلام